سیدنا ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں جامعہ ترمیزی حدیث نمبر 2317 سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3976 اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسے کام ترک کر دے ایسے کاموں کو چھوڑ دے جن سے آدمی کو سروکار نہ ہو یعنی وہ ہر اس کام اور ہر اس چیز سے بے غرض اور لا تعلق رہے جو بے مقصد ہو اور جس سے دنیاوی مفاد وابستہ نہ ہو اور جس سے آخرت میں فلاہ و کامیابی کی توقع بھی نہ ہو لہٰذا مسلمانوں کو اس قسم کے بیکار اور بے فائدہ کاموں سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اگلے پل وہ زندہ رہے گا یا نہیں اور وہ مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا فرشتے اس سے سرال پوچھیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری تم کو جو طاقت دیا تھا جو مال دیا تھا جو دولت دی تھی جو دوسری سہولتیں دی تھی اس کا کہاں کہاں استعمال کیا کیا اس شخص کو لغو و فالتو چیزوں میں اپنا وقت بربال کرنے کی فرصت ملے گی آخرت میں کامیاب ہونے والے ہر اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک وہ اہل ایمان فلاح پاگے جو اپنے نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں اور لغو کاموں سے عیاز کرتے ہیں سورہ مومنون آیت ایک سے تین لہٰذا ایک مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ بیکار فضول بے مقصد اور بے ہودہ باتوں اور بے ہودہ کاموں سے یکسر بے تعلق ہو کر مفید اور با مقصد چیزوں سے تعلق رکھیں اور غیر متعلقہ امور سے کنارہ کش رہیں غیر ضرور چیزوں سے علگ رہیں یہ حدیث اپنے دامن میں بڑی وسط اور جامعیت رکھتی ہے اس میں بیکار اقوال و افعال یعنی بیکار باتوں بیکار کاموں لغب گفتگو اور بے مقصد مطالعہ بیکار کھیل تا شترنج پتنگ بازی کرکٹ اور تمام ایسی مصروفیات اور وہ مشاغل آ جاتے ہیں جن سے دینی یا دنیا کی کوئی فائدہ نہیں اب ایک شخص کرکٹ کھیلتا ہے ظاہر سے بہت اس کا فائدہ ہے لیکن جو کرکٹ دیکھتا ہے اس کے لئے اپنے ٹی وی توڑتا ہے اس کے لئے جھگڑے کرتا ہے اس ملک اس ملک کے نام پر ظاہر سے بات ہے یہ لغف چیزیں اس سے بھلا اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر وہ محفل کسی بھی ترحقی ہو سکتی ہے بعض اوقات انسان لا شعوری طور پر کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے یا کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا مگر وہ اس کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے جامعہ ترمیزی حدیث نمبر 2319 میں ہے بلال بن حارس مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالی کی رضا والی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی آزمت کا احساس تک نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی آدمی اللہ تعالی کی ناراضگی والی کوئی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی سنگینی کا احساس تک نہیں ہوتا مگر اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالی اس پر قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے اسی انسان کو ہمیشہ مصبت چیزوں میں پوزیٹیو چیزوں میں رہا چاہیے ہمیشہ پوزیٹیو انداز میں زندہ ہی گزارنا چاہیے اور خاص طور سے انسان کو بات وغیرہ کرتے ہوئے از حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہیں لاپروائی اور غفرت کی وجہ سے اللہ تعالی کی ناراضگی کا نشانہ نہ بن جائے فہش کلامی گندی باتیں کرنا کلاس سے مطالق محلوں سے مطالق پروسلوں سے مطالق اور بہت زیادہ بات کرنا بلا وجہ بات کرنا یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے نا جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار سبتائیس میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء اور کم گفتگو ایمان کے دو شعبے ہیں فہش گوئی اور کسرت کلام نفاق کے دو شعبے ہیں امام ترمیزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مقررین بڑی بڑی تخییروں میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اکثر ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو نجال میں کیا کیا کہتے رہتے ہیں ظاہر اسی بات ہے کہ ایک دوسرے مسلک کو ایک دوسرے جماعتوں کو گالی دینا برا بھلا کہنا کیا اللہ اس سے راضی ہوگا یقین طور سے اللہ اس سے ناراضی تو ہوگا کیونکہ گالی گلوچ یا ایسے الفاظ یا ایسی باتیں دوسروں کے بارے میں کہنا جس کو پسند نہ کریں اگر ایمان کی دعوت دینی ہے کسی کو غلط جانتے ہیں تو اس کے اصلاح کی کوشش بہت ہی نرمی سے محبت سے ہونی چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے صحابہ نے کیا لیکن آج جس طرح سے بہت سے خطیب بہت سائے مقررین جس طرح ہی گفتو کرتے ہیں ذرا سوچ کر دیکھئے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کا کوئی بھی تعلق ہے ایک انسان خصوصا مسلمان کی پوری زندگی اللہ تعالی کی طرف سے امانت ہے انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالی کے یہاں جواب دے ہوگا یہ زندگی اور اس کا کوئی لمحہ اس قدر بیکار اس قدر سستہ اور بے وقت تو نہیں ہے کیسے لایانی مشاغل میں غیر ضروری کاموں میں ضائع کر دیا جائے انسان کا کوئی لمحہ بیکار نہیں ہونا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اپنے وقت کو فلم بینی میں ٹھیٹر میں رقص و سرور کی محفلوں میں پتنگ بازی میں شترنج میں تاش میں کرکٹ میں اور جنہیں کن کن غیر ضروری کاموں میں مشغول کر کے اپنے دین کے خلاف عمل نہیں کرنا چاہیے یہ سب دین اسلام کے منافع ہی تو ہے کہ ان غیر ضروری چیزوں اپنا وقت پر بات کیا جائے یہ دنیا آخرتی کھیتی ہے اپنے ہمارے ملک میں ہمارے سماج میں دنیا میں سیگر لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں کئی لوگوں کو تعلیم کے لیے پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر نہیں ہے کئی لوگوں کے مسائل ہیں اگر آپ اپنے اس وقت کو ان غربہ مساکین مجبوروں کی ضرورتوں میں خرچ کریں ذرا سوچئے کہ آپ کی آخرت نہیں سبر چائے گی بہت سے لوگ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنے اچھے عمل کی وجہ سے بلند مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بہت سے لوگ بےہودہ کاموں سے اور بہت سے لوگ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے غلط روش کی وجہ سے اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں لقوان حکیم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو اس قدر فضیلت اور بلند مرتبہ کن باتوں کی وجہ سے حاصل ہوا تو انہوں نے فرمایا جیسا کہ محترم مالک میں ہے جس کا مفوم یہ ہے سچ بولنے امانت ادا کرنے اور غیر متعلقہ امور کے ترک کرنے کی وجہ سے اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں اور ہر بےہودہ فضول اور بیکار اور بے مقصد امر سے بچنے کی پوری کوشش کریں اسی سے انسان کا اسلام مزین اور خوبصورت ہو جاتا ہے اللہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے اپنی زندگیوں کو حقیقی معنوں میں خوبصورت بنانے میں ہماری فہم ہماری سمجھ کی اسراح فرماتے اور ہمیں علب نافع عطا فرمائے اس دور کے فتنوں سے ہم محفوظ کرتے ہمیں دنیا میں سماج میں امن و امان قائم کرنے والا خوشیوں کو پھیلانے والا نفرتوں سے بچنے والا بنائے آمین